سیدھے اب ڈلی کا روک کرتے ہیں نظام مطین علاقے سے ہمارے سعیوگی سورج جڑورہ ہمارے ساتھ میں ہے سورج کلم دن بھر لگاتار حلچل بھی دیکھتے رہے نظام مطین حلقی یہ پورا علاقہ مرکز سیل ضرور کر دیا گیا ہے لیکن کیا ابھی بھی یہاں پر اسی طرح کی حلچل نظر آتی ہے کیونکہ کاروائی کرنے کی بات کہی جا رکھی ہے مولانا سعید ابھی بھی فرار ہے بلکل نیند تصویریں دکھاتے چلیں ساتھی ساتھ کہ اس وقت پولیس کرمی اور سینک بل یہی لوگ یہی کیول دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر پورا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے لیکن جس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دو سے تین دنوں میں اس نے جس طرح سے بھارت اس مہماری کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا کابو پانے کی امید جگ رہی تھی اس کو بہت زور کا جھٹکہ لگا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں لگاتار کیس جو ہیں وہ بڑی سنکھیا میں سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے کیس کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو کنیکشن ہے وہ تبلیغی زماعت سے جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ واقعی اپنے آپ میں چنتہ کی بات ضرور ہے اکیلے بدھوار کو کیول ساڑھے چار سو کیس سامنے آنا اور ایک سو دس نئے معاملے تمیلناڈ میں جس طرح سے سامنے آئے ہیں اور وہ اپنے آپ میں جو آنکڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں صاف طور پر جو ویڈیوز جو پرانی چیزیں جو میسیجز جو سامنے آ رہے ہیں وہ اس اور صاف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو تبلیغی زماعت کا یہ جو سینیریو بیچ میں رہا ہے اس نے واقعی پھر دوبارہ ایکسی لیٹر جو بریک لگ رہی تھی وہ ایکسی لیٹر دوا کر اور زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے دیش کو بلکل اور صورت جس طرح سے میں نے آپ سے سوال بھی کیا کیا آخر کیا مولانا سعید کے بارے میں کچھ جانکاری ملپاری ہے کیونکہ مولانا سعید ابھی بھی فرار ہے بلکل نشط طور پر لگاتار جو ہے وہ فرار ہیں تلاش ان کی جاری ہے لیکن جو جانچ ایجنسیاں یا جو تمام جو ایجنسیاں لگی ہیں وہ فلحال جو تبلیغی زماعت کے جو لوگ ہیں جو جہاں جہاں الگ الگ راجیوں میں ہیں فوکس ان کا پورا وہی ہے کیونکہ اس مہماری کو فیلنے سے روکنا ہے تو وہ جو لوگ یہاں سے دھار میں جو ان کا جلسہ تھا جو اٹینڈ کر کے گئے ہیں ان کو فلحال پکڑنے پر ہے جس طرح سے ایم پی کا ویڈیو بھی سامنے آیا وہاں کم کوئی مشکت نہیں کرنی پڑ رہی وہاں خاصی مشکت کرنی پڑ رہی ہے اس بیچ اس کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ تمام جو کاروائی ہے وہ جہاں سے جنسیوں کو کرنی ہے تو فلحال اس سمجھ یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ دوری چنوٹی ہے پرشاسن کے سامنے جس سے انہیں نپٹنا ہے